اسلام علیکم فرنڈز ویلکم کرتا ہوں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تو فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ایڈسن اکاؤنٹ کے اندر ایڈنٹیٹی ویریفکیشن کس طرح سے کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے نیا آنے والے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ بھی ملتے رہیں تو چلیئے آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ اوف اول آپ نے اپنے ایڈسن اکاؤنٹ کو اپن کر لینا ہے تو جیسے آپ اس کو اپن کریں گے تو آپ کو یہاں پر کچھ اس طرح سے ایک نوٹیفکیشن مل جائے گا اور ساتھ ہی یہاں پر آپ کو ایک ایکشن کا بٹن ملے گا تو آپ نے اس ایکشن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرو گے تو آپ کے پاس یہاں پر ویڈیفائی یور آئیڈنٹیٹی کا اپشن آ جائے گا تو ویڈیفکیشن کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ایڈسن اکاؤنٹ کے اندر جب دس ڈالر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ آئیڈنٹیٹی ویڈیفکیشن کر سکتے ہیں لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دس ڈالر نہیں ہیں بلکہ زیرو ڈالر ہے اور ابھی کل ہی میں نے یہ ایڈسن اکاؤنٹ اپنے چینل کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اور اس میں میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کس طرح سے ایڈسن اکاؤنٹ کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ایڈسن اکاؤنٹ کے اندر دس ڈالر کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد ہی آپ آئیڈنٹیٹی ویریفکیشن کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اس طرح سے نوٹیفکیشن آ جائے اور ایکشن کا بٹن آ جائے تو آپ نے پھر آئیڈنٹیٹی ویریفکیشن کر لینی ہے تو ابھی یہاں سے میں ویریفائن آو پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہو تو آپ کے پاس اس طرح سے ایک پیج اوپن ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کن کن چیزوں سے آئیڈنٹیٹی ویریفکیشن کر سکتے ہو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہو تو درائیونگ لائسنس، نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ اور پاسپورٹ ان تینوں سے آئیڈنٹیٹی ویریفکیشن کر سکتے ہیں اگر آپ انڈیا میں رہتے ہو تو آپ پین کارڈ، ووٹر آئیڈی اور پاسپورٹ سے آئیڈنٹیٹی ویریفکیشن کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ کو اپلوڈ کا اپشن مل جاتا ہے پر اس پر کلک کرنے سے پہلے یہاں پر آپ کو ایڈڈ کا ایک اپشن ملتا ہے آپ نے پہلے اس پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہو تو جتنی بھی انفرمیشن آپ نے پروائیڈ کی ہے وہ آپ نے ایک پر پھر سے چیک کا لینی ہے کہ اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو نیم کے اندر آپ نے وہی نیم دینا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پاسپورڈ یا پھر ڈرائیونگ لائسنس پہ ہو اس میں آپ نے چینل کا نیم نہیں لکھنا اور اس کے بعد اڈریس لین 1,2, سیٹی اور پوسٹل کورڈ یہ ساری چیزیں آپ نے فل کر لینی ہے تو ابھی ہم یہاں سے بیک آ جاتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کی پچر اپلوڈ کرنی ہے تو یہاں پر میں نے ایک پچر بنا کے رکھی ہے تو اس طرح کی پچر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے یہاں پر پہلے آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کا یا جو بھی ڈاکومنٹ آپ اپلوڈ کریں اس کی فرنٹ سائیڈ ہو اور ساتھ ہی یہاں پر نیچے اس کی بیک سائیڈ ہو اور ایک چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹ آپ اپلوڈ کریں اس کے کورنر جو ہیں وہ بالکل واضح ہونے چاہیے ان کو آپ نے کراپ نہیں کرنا جب آپ اس طرح سے پچر بنائیں گے تو ساتھ میں یہاں پر تھوڑا بہت اگر بیک گراؤنڈ آ بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے بس آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے آپ کا نیم سر نیم اور یہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ کلیر ہونی چاہیے کہیں پر کوئی بلر نہ ہو یا آپ نے پکچر کو کراپ نہ کیا ہو تو اس طرح کی پکچر آپ موبائل فون میں پکسل لیب اور پکس آرڈ میں بنا سکتے ہیں اور کمپیٹر پہ آپ فوٹو شوپ یوز کر سکتے ہیں تو ابھی ہم دوبارہ ایڈسن میں آ جاتے ہیں اور یہاں سے میں ویریفائی ناو پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر میں اپلوڈ پہ کلک کرتا ہوں اور میں یہاں سے پکچر کو سیلیکٹ کر کے اوپن کر لیتا ہوں تو یہ پکچر ہماری سکسیسفلی اپلوڈ ہو چکی ہے اور ریزولیشن کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر سممیٹ کا بٹن شو نہیں ہو رہا تو ابھی میں ریزولیشن کو چینج کر لیتا ہوں تو یہ میں نے ریزولیشن چینج کر لی ہے اور یہاں پر ابھی سممیٹ کا بٹن شو ہو چکا ہے تو ابھی یہاں سے میں سممیٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا ڈاکومنٹ بھی سکسیسفلی سممیٹ ہو چکا ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس ویریفکیشن ان پروگرس کا آپشن آ چکا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ یہ پروسس کچھ دن لے سکتا ہے لیکن یہ کچھ گھنٹوں یا پھر کچھ منٹس میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ابھی یہاں سے میں گوٹ ایٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو ابھی ہم ویٹ کرتے ہیں جب تک ہمیں یوٹیوب کی طرف سے کوئی میل نہیں آ جاتی تو یہ مجھے ایڈسن کی طرف سے میر ریسیو ہو چکی ہے اور یہاں پر لکھا ہے گوگل ایڈسن آئیڈنٹیٹی ویریفکیشن سکسیسفل تو ابھی آ جاتے ہیں ہم ایڈسن کے اندر اور ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹیفکیشن ایسی ہے تو یہاں سے میں پیج کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نوٹیفکیشن یہاں سے ختم ہو چکا ہے تو یہ ہمارے گوگل ایڈسن کی آئیڈنٹی ویریفکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ نے چیک کمنٹ سیکشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں سو فالنی ٹیکس ور ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ